بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریز ورڈ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا حلوہ اس کے لئے میں نے دو کلو گاجریں لیئے انہیں چھیل لیا ہے دھو لیا ہے اور قدو بش کر لیا ہے اب میں اس میں آدھا کلو دودھ ڈالوں گی یہ فول فیٹ ہے آپ چاہیں تو فریش دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں بہت زیادہ دودھ نہیں ڈالوں گی اس لئے کہ میں بزار جیسا گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں اب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے جانا ہے یہ تیز آنچ پہ پکانا نہیں ہے اس کو ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ کو چلاتے رہیں اور پندرہ سے بیس میٹ بعد اس میں میں چینی کا استعمال کروں گی چینی میں نے دانے دار لیا ہے تین سو گرام آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی چینی پانی چھوڑے گی اب چمچ کو بار بار چلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے بھی نہ اور اس کو پانی خوشکونے میں سات سے دس مٹ لگیں گے اب اس میں دیسی گی ڈالیں تین سو پچاس گرام میں نے دیسی گی ڈالا ہے اس میں آئل کا استعمال بلکل نہ کیچئے گا کیونکہ یہ دیسی گی میں ہی پکتا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور چمچ کو مسلسل چلاتے جائیں تاکہ اس میں جو دودھ اور چینی کا پانی ہے وہ سب پوچھ پوچھیں اس کو اچھے سے آٹھ منٹ لگیں گے اور جب جو گھی چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہونے والا ہے اس کی دنائی کریں اب اس میں ڈرائی فروٹ ڈائٹ کریں میں نے فیستہ، بطام، کاجو اور میرے لینے آپ کو جو ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ کو ڈال لیں اب اس کی بنائی کریں دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اب اس میں کھویا ڈال لیں یہ آدھا کلو کھویا ہے اور میں نے اس میں سے آدھا ایٹ کی ہے یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسٹی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ خوش پوچھ سے بنایا ہے میں نے اب یہ کھویا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور یہ گاجر کا حلبہ بن کے تیار ہو گیا ہے چلے کو بن کر دیں اب اسے ایک پلیٹ میں نکالیں اور اس کی گانیشن کریں جو باقی بچا وقت کھویا تھا اس کے ساتھ اور ڈرائی فروٹ ڈال لیں اور اپلے ہوئے انڈے ڈال لیں تو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کھائیں آپ کو بلکل بزار جیسا ٹیسٹ آئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسٹی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ